موسیقی یہ پودا اپنے گھر میں لگائیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کرشماتی پودا کسی بھی انسان کی زندگی میں توانائی کو ایک اہم مقام حاصل ہے توانائی ہی ہے جو ہمیں تندرس رکھتی ہے اگر ہمارے جسم میں توانائی کی کمی ہو جائے تو ہمارا جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور ہم بیمار رہنے لگتے ہیں ہمارے جسم میں موجود توانائی ہی ہے جو ہمیں زندگی میں آگے پڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے اور جینے کی نئی راہ دکھاتی ہے اچھی غزہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن صحت اور تندرستری کے لیے صرف غزہ ہی کافی نہیں ہوتی اس کے لیے ایک اچھا محول بھی بہت ضروری ہے اچھا محول کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے ہمارا آج کا موضوع یہی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ صحت مند غزہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے ایسے ہی ہمارے اردگرد کا صحت مند محول بھی ہمارے لیے توانائی فرام کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھلے مکانات میں رہنے والے افراد نہ صرف صحت مند ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوشحال بھی ہوتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غزہ کے ساتھ ساتھ اپنے اردگرد کے محول سے بھی توانائی حاصل کرتے ہیں جائزہ لیں تو یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے تقریباً تمام افراد اپنے گھروں میں درخت اور پودے کسرس سے لگا کر رکھتے ہیں یہی درخت اور پودے نہ صرف ان کی جسمانی صحت اور توانائی کا باعث بنتے ہیں بلکہ یہ روحانی اور ذہنی طور پر بھی ان کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جسم اور ذہن کی تندرستی ہی گھر میں برکت اور دولت کا باعث ہوتی ہے آج ہم کچھ ایسے پودوں کا ذکر کریں گے جن کی موجودگی ہمارے لئے دولت اور صحت کے دروازے کھول دیتی ہے سٹرابری اگر آپ سٹرابری کے پتے قرینے کے ساتھ اپنے گھر کے مرکے مختلف کونوں میں پھیلا دیں تو یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے ذہن کو تازگی اور فرط اور توانائی بھی بخشیں گے روزمیری اس پودے میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ آپ کے اندر محبت پیار اور رومانس کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی یاداشت اور موٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے لکی بیمبو یہ پودا تقریباً دنیا کے ہر کلچر میں خوش نصیبی خوشحالی اور دولت کی علامت سمجھا جاتا ہے اورچٹ یہ پودا رات کے وقت آکسیجن چھوڑتا ہے یہ سکون عمر اور صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے ماہرین اس کو بیڈروم میں سجانے کا مشورہ دیتے ہیں لیونڈر یہ پودا بھی سکون اور عمن کی علامت سمجھا جاتا ہے سونے سے پہلے اگر اس کے چند پتے تکیے پر چھرک لیے جائیں تو بہت ہی پرسکون نید آتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکر